آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم فلسطین سے مسجد اقسا سے بیت المقدس سے محبت کیوں کرتے ہیں در حقیقت یہی وہ عرض مقدس ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے اسی سرزمین کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور حضرت دعود علیہ السلام نے اسی شہر میں سکونت رکھی اور یہی پہ اپنا محراب تمیر فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام بھی اسی شہر میں موجود تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ چونٹیوں کا واقعہ جب ایک چونٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے پر اپنی ساتھی چونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں خوش جاؤ وہ واقعہ بھی اسی فلسطین کے شہر اسکلان میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا حضرت زکری علیہ السلام نے بھی فلسطین اسی عرض مقدس میں سکونت رکھی اور اپنا محراب تمیر فرمایا یہی وہ عرض مقدس ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اس شہر کو عرض مقدس اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ یہ شرک سے پاگ تھا اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور ان کی سرزمین تھی یہی وہ عرض مقدس ہے جہاں حضرت بی بی مریم صلی اللہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی عرض مقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت میں اسی کی ایک مقام سفید منار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اسی عرض مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح و دجال کو قتل کریں گے فلسطین وہ عرض مقدس ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج پر تشریف لے جانے سے پہلے فلسطین یعنی بیت المقدس لائے گیا سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدہی لیلہ من المسجد الحرامی اللہ المسجد الاقصہ یعنی مسجد اقصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہی وہ عرض مقدس ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام نے حضور کی امامت میں نماز ادا فرمائی آج کی فرضیت کے بعد فلسطین کو یعنی بیت المقدس کو ہی قبلہ اول ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق مسجد اقبلہ تین میں مسجد الحرام کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عرض زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تو حضور نے فرمایا کہ مسجد الحرام تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد دوسری مسجد تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ اور پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ چالیس سال اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق و فتنہ ارتدات اور دیگر کئی مسائل کا سامنا تھا جن سے نبٹنے کے لیے آپ کو عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت ہونے کے باوجود آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر فلسطین کی جانب روانہ کر دیا تھا جو فلسطین کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے پھر اسلام کے سنہری دور فاروقی دور کے اندر حضرت عمر کا تمام علاقے اور دنیا کی دوسری فتحات کو چھوڑ کر فلسطین کی فتح کے لیے خود آنا اور یہاں آ کر نماز ادا کرنا اس شہر کی فضیلت کو واضح کرتا ہے المقدس کا نام قدس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تک تھا اور قدس اس کے نام کی اہمیت کو واضح کرتا تھا دوسرے تمام شہروں سے اسے فضیلت بخشتا تھا لیکن جب قرآن نازل ہوا تو پھر اس کا نام مسجد اقصہ رکھ دیا گیا اور اس شہر کو رومیوں کے جبروستداد سے بچانے کے لیے تقریباً پانچ ہزار صحابہ اکرام نے شہادتیں دی ہیں اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا آج بھی جاری و ساری ہے فلسطین کی حضمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ادا کرنے والی نماز کا ثواب پانچ سو گنا دوسری نمازوں سے زیادہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قدس ہمارا دل ہے اور ہمارے دل قدس کے ساتھ ہیں اور بیت المقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب سے ہمارے لیے توفہ ہے یہ ہماری غیرت اور عزت کی علامت ہے ہم اس کے ایک انچ حصہ سے بھی دست بردار نہیں ہوں گے اللہ قدس کی رون کے بحال رکھے اور اس کی جانب میلی آنکھوں سے دیکھنے والوں کو نست و نابود فرما دے سلام